جی اسلام علیکم جی میں ہم تڑھ اپنا ہوسٹ شاہید شبیر بابا جی اور آج میں تو ان دکھان لی جارہے ہوں وہ چیز جڑی کے شاہید بہت کٹ لوگان بتا ہوئے گی دربار صاحب کرتار پورتے مطلق مکمل سٹوری کے دربار صاحب کرتار پورے نائنٹین سیونٹی ٹو دی پکچر ہے جی کنی کا لیپ اسلم صاحب جڑے نے اونا دیکھے چیوی فوٹو ہے تو اسی دیکھ سکتے ہوگی دربار صاحب دا کی حال سی نائنٹین سیونٹی ٹو جی میری برد تو ہی تین سال پہلے یہ نالا بیند کنڈوں لئی ہوئی تصویر ہے جی جتھے کدی کھیتی ہندی سی بات بیچھے تھے ہون آج کل جڑے اے سارا کوٹیار دا حصہ بن چکی ہے تاریخ اپنے کس طریقے نہ پنے پھر دی ہے اے تسی دیکھو کہ نائنٹین سیرو ون انیس سو اسی اور انیس سو اسی اور اس طرح دوزار پترہ دے بچھے یہ تمام میرا ریکارڈ ہے جڑے کے میرے کل پکچرز موجود نہیں دربار صاحب کرتار پورنا ریلیٹ بہت زیادہ ساریاں چیزیں میرے کل ایسیاں مطلب کے کہلے وہ معلومات نہیں کہ شاید کٹ لوگوں کو لہون کیاں یہ ہے جی اکبال کیسر صاحب دی کتاب دا ایک پنہ او دے ویج دربار صاحب کرتار پور دا جو انہاں نے شبی دکھائی ہے وہ ایس طرح سی جدو انہاں نے فارس ٹائم ایٹیز دویچہ نے وزٹ کی تا بہت اوکہ سی سو اتھوں سن پہلی معلومات مل دی کہ اس گردوارہ صاحب دی کی حالات سن اور کی ہسٹری ہے اے تسی دیکھ سائیڈان تے گھمٹیاں جڑیاں نے وہ ٹٹیاں ہوئی آنے اور کنی برے حال دے چھے اے والا اڈا آرکیٹیکچر تو انہاں نظر آرہی ہے مہارا جب وندران نے انیس سو ویدیو جو تیار کروایا سی ہے ٹاپ تو تو گھمٹی دی فوٹو لئی ہوئی ہے جڑی کہ گھمٹی ٹٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس والے جنہاں جالیاں آنے ہوئے جگہ ہے ساری کی حالت سی جتے کیا تو انہوں الیمی نیم لگیاں ہوئی ہیں باریاں نظر آن د دربار صاحب کرتار پردہ ایک ہسٹوریکل پکچرز جڑیاں نے میں کہا مانگا کہ ویر جی ویر جی جڑے دربار صاحب کرتار پردہ سوادار رہن ہے یہ انہاں دے ہاتھ دیاں تصویرہ نے اور او دوں جو انہاں نے کام شروع کروایا سی تو سی دیکھو کہ او اس پر لے تھے کس طرح جنگل اجاڑ بیا بارسی اور فلاڈ دے وارٹر دی مٹی اندر چھے چھے فوٹ جمع ہوئی ہوئی سی لیکن دربار صاحب کرتار پردہ بیلڈنگ اور آرکی ڈیک چھے نو بلکل بھی شیڑیاں نہیں گیا پرانی ویرڈنگ نو اسے نو رینوویٹ کر کے دوبارہ تو دیکھو گمبت ہوتے تعمیر کیتا گیا کہ ایک گمبت سی انہاں و ایک کے باقی گمبت جڑے نے او پورے کیتے گئے نے اے تو سی دیکھ لو کہ گوہاں بنیاں ہویاں نہیں تے اے پنکا ویرزی جڑے نے دربار صاحب کرتار پردہ بیچ ہے اے جڑا لنگر دی جگہ ہے اے انہاں دوبارہ تو ری ویلڈ کیتا گیا یہ چھے سی تاسی دی گارلیا جی اے وہ خو جڑا کے بابا گو نانک صاحب دا ملیا خو کیونکہ جدو سیوہ کار رہے ہیں حال چلا رہے ہیں تبی چھوں اے خو ملیا اے پراترن خو گیا جی بابا جی دی اگری کلچر فیڈز دا جدو فرس ٹائم میں دے بارے اچھ کلو لبے سن اے وہ جگہ ہے جی ٹھیک ہے جی اس والے میں کمانگا کہ بہت ہی کٹ لوگانو اس چیز دے بارے چوی انفرمیشن ہوئے گی کہ اس خو دے بارے تن خو جڑے نے بابا نانک صاحب دے کران دے کول ملے نے جی ایک اونا دے کچھنا لے ایک اونا دے کھیتا ملا اور ایک پھر دوسرے پاس دے کھیتا ملا جی نانک شاہی اٹرانہ بنیا ہویا بہت خوبصورت خوب ہے گیانی گووین سنگھ جی کنارے دے تکھڑ ہوتے ہوئے ہیں اور میں کمانگا کہ تانپاک نے انہا دے بھی کہ او بھی اس گردوارے صاحب نے لے کے لمبے عرصے تو جڑے ہوئے ہیں گیانی جی اور انہا نے بھی بہت سیوان بھائی اپنی ہی ایس چیز د ہوتے ہیں تو سی دیکھو کہ جو چار دواری بھی نہیں سی تو کھیت جڑے سن انہا نو آباد کرنے واسطے خوب جڑائے انہوں لایا گیا انہوں چلایا گیا دوبارہ تو پانی ہی دیتا گیا موٹران لائیاں گیاں دے بیچ اور کرتار پورت وکھے اس طرح دی بیلڈنگ جڑی ہے فا سب تو پہلے تو انہوں دیکھنے نو نظر آئی سی ٹھیک ہے جی جس طرح کہ آپ خوب دی گل کر رہے ہیں تو پھر ایسے طرح ایک اور خوب ملیا کول ملا کے ٹوٹل تین خوب م وہ سیوہ کروائیاں بھی ہوتھوں لبیاں کھدائی دے درمیان پھر جو دوں ایگری کلچر فیڈز دے بیچ جڑے نے وہ کھادا پائیاں گئیاں اور فصل لنوں کیونکہ گروہ دے بیچ آج بھی اوہی لنگر برتایا جاندہ دیکھو پنکہ ویر جی جڑے نے وہ جڑے ڈی اے پی اور یوریا مکس کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھاں دے نال پھر اس طرح خود ہاتھاں دے نال مکس کر کے تو سی دیکھو کہ چولان دی پہلی دے بیچ جا کے خود وہ دی بیچ جو شڑک رہے ہیں پچھے تو اندربار صاحب کرتا ہر پور دی بیلڈنگ دے ریزیڈنس ایریا نظر آ رہا ہے گا نال دی نال ہے تو سی دیکھو کچن گارڈن دیاں شملا مرچا میں لگیا ہوئی ہیں سو گائے بگاہیں انہیں دی مطلب کہ سیوہ دی بیچ خود وہ شامل ہو کے نال لگ کے مطلب کہ اس گردوارے سفر تک کہتے تک پنچان تک بہت لوکان دا ہاتھ ہے تو سی دیکھو کنے فیسز تو آنے بیچ نظر آ رہے ہیں انہ تمام ہم لوگاں دی سیوہ جڑیہ سی قدی نہیں پھلا ساکتے آ دیکھو ویر جی دیکھو اپنے آج گال اللہ تعالیٰ بیمار نے اللہ تعالیٰ نے ان سے تندرستی دے دیکھو کس طریقے بندیاں نونا اللہ کے لیبر نونا اللہ کے کس طرح کام کر رہے ہیں پھر اس تو بعد انہوں نے گروہ کا دیوچہ مجھاں رکھی ہیں بقاعدہ گامہ رکھی ہیں اور گروہ کا دیوچہ دو دو دا پربند کیتا تھا کہ آن والیاں سنگتہ جڑی ہیں انہیں دو دو اور چاہ شاک شکن پ پھر دکھو تو سی دیکھو کہ پلانٹیشن شروع کی تھی کہ پودے کس طریقے نہ لیتے آہستہ آہستہ لگ گئے جڑے لوگ کے اندھے نے تھے جنگل سی ہے تھے ہیں جسی بڑی درخت سی بڑی گرین ری سی آہا پودے سن آہ گرین ری ہے جی دی مطلق انہوں رولا پائی رکھے ہیں انہوں نے دیکھو کبھی انہوں روک دیو جی پوٹیشن سائن کرو آہ دیکھو جی آپ بقاعدہ توڑ دے تو ڈریل کر کے پودے جڑے نے آہ لائے گئے ہیں ٹھ دی ٹھیک ہے اور راوید ہے ایک پار ٹھیک ہے سمجھ لو ایسرا سی حالت نالوں پانی جاندی سی ہے دیکھو بابا گرنانک صاحب دی جڑی گریو ہے یا روزہ مبارک ہے یا دربار ہے جی دی وجہ نا دربار صاحب کیا جاندہ ہے یہ دی دوبارہ تو سیوہ کیتی گئی وہ دیکھو پنکا ورجی جڑے نے انہوں نے سیوہ کیتی اور اس تو بعد دیکھو آہستہ آہستہ انہوں ایس شیف دیو چلے کے آئے ٹھیک ہے جی آہستہ آہستہ کی کہندے نے دنیا بدل دی گئی رنگ بدل دے گئے اور گروہ گار جڑے والکل مکمل توڑتے آباد ہو گیا اور انہوں نے دیکھو کہ دی وجہ آہستہ 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 ایسی بدلہ ہو آئی انہیں خوبصورتے بلڈنگ بن گئی کہ چاروں طرف تو دیکھو تو دیکھو تو دا ایک ہی ویو نظران دا اور بندینوں اپنے والا کھچ دا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے مطلب کے دا آرکیٹیکچر خوبصورت ہے جیسا کہ گاما مجھان دی گل کیتی ہے ویر جی خود سیوہ نبان دے سن سجد سوئی یا مجھان لیانیاں اور انہوں نے دودھ دیتے توانا اور اس تو بعد جڑا ہے وہ سنگتانوں دودھ چا یعنی کے لنگر شکان واسدے جی ٹھیک ہے جی پنکا ویر جی دی میں گوانگا کہ بہت وڈی دین ہے جی اس گروہ کر دیو تے اگر پنکا ویر جی زیادہ توجہوں نہ دندے تے گیانی گوون سنگھ جی زیادہ توجہوں نہ دندے تے آج تو انہوں یہ جو کچھ نظر آریا شاید ایک ادھی نظر ناندہ تے دوسرا ہے پنکا ویر جی ہے تسی دیکھ رہنے لوگا نو دستاراں دے رہنے لوگا نو سروپے دے رہنے تے مسلمان ویرانو انوائٹ کر رہنے تے اتھوں پھر گردوارہ صاحب دی آہستہ آہستہ جڑی ہے وہ داس پہنا شروع ہو گئی راب سونا ساڑے ویر جی نے تندرستی دے ویر جی آج کل بیمار نے پھر تو کمانگا کہ بیک ایچین اندھی ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ تو سو اے نمازت دعا کرو پھر آہستہ آہستہ گردوارہ صاحب دی بیلڈنگ جڑی ہے وہ تا کلر جڑا ہے وہ چینج ہو گیا وہ بلکل پہلے تھے پوری براؤن کیتی ہوئی سے پھر براؤن وائٹ ہوئی پھر اس براؤن وائٹ تو بعد اے تو سی دیکھو کہ ویچ ویچ جڑا کلر ہے وہ براؤن کیتا گیا ٹیرا کوٹا اور وائٹ کیتا گیا پھر ایک بلکل وائٹ کلر دے چاہ گئی پھر گلاب لائے گے خوشبودار پھول لائے گے اس جگہ دوتے جتے کہ کچھ جنگل سی بھی آبار سی تو سی شروع دیا تصویران دیکھیں کہ ریتہ سی ج اس جگہ دوتے کس طریقے نہ میند کیتی گئی ہوئے گی کس طریقے نہ تھے کھیتی کیتی گئی جوئے گی کس طریقے نہ لیتے حالوائے گے ہونگے میں کہنا میں داد دننا میں جڑا کے ویر جسکرن سنگھ جڑے سدھو نے اونا نو ویر جی نو اور یعنی گوون سنگھ جی نو انہ نے جنگل دے وچا کے دوبارہ تو ایک منگل پیدا کیتا اور ایتھے ڈیرے لائے اور آستہ 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 تو سی دیکھو کہ گارڈن پورا ڈویلپ ہو گ گیا اور ایک شکل نظر آنا شروع ہوئی گردوارہ صاحب دے لگے کہ دی چار دوباری تک نیسی ہے گی پھر آہستہ آستہ چار دوباری ہوئی اور سنگھتاں آنیاں شروع ہوئی ہیں تو سی دیکھو کہ ہون پرانے لنگر حال دے وچے سنگھتاں جڑیاں نے اور لنگر شاکریاں نے ٹھیک ہے جی پھر اس تو بعد پراپر طریقے نلب قیدہ جڑے نے ٹرپس جڑے نے او یاتریاں دے او آنا شروع ہو گئے دواماں ارداساں بنتیاں جڑیاں انہوں اس دردہ دوبارہ تو شروع ہو گئی ہیں لیکن اس چیز نوں کر دیاں کر دیاں کٹو کٹ تقریباں کوئی پچونجہ تو سٹھ سال گزر چکے سنگھتاں ٹھیک ہے جی پھر اس تو بعد سنگھتاں نوں ایتھے جڑا لنگر شک آیا جانتاں آج بھی ایسے ہی زمین اگایا ہویا جڑا ناج ہے وہ دے تھے چاول تھے سب چیزیں ایتھے دیاں گائیاں جانتے ہیں گاہے با گاہے جس طرح کہ دربار صاحب کرتارپور دی اہمیت اینی زیادہ کی کیوں ہیں دربار صاحب کرتارپور وچھ بابا گرنانک صاحب نے اپنے زندگیتے ساڑھے اٹھارہ سال گزارے سن یہ بابا جی دیکھ آردہ خو ہے جی ٹھیک ہے جی اتحا سے خو ہے جی دیکھ ٹرنالہ خو لگا ہویا ہے جتھے آکے بابا گرنانک صاحب نے پہلی ویری کھیتی کی تھی ٹھیک ہے جی ایتھے تین آرڈرز دیتے سی بابا گرنانک صاحب نے یہ بابا گرنانک صاحب دہ دربار ہے جی ٹھیک ہے جی نال ہی اگئے تھوڑی جنہی بابا گرنانک صاحب دی سماعت آ جاندی ہے اے دیکھوں سے بابا گرنانک صاحب دی سماعت آ گئی ہے جی ٹھیک ہے جی تین آرڈرز دیتے سن نام جپو کرت کرو اور ونشک ہو ٹھیک ہے جی جنہوں پوری دنیا دیوچ اس ویڈے خالصہ پنت جڑا وہ نبھا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ وہ ڈیفیوز بام دا پارٹ ہے جی ایتھے لگا ہویا جڑا کے کیلوٹ اسی کے کافی قطر دی جنگ دیوچھے تی اے بابا گرنانک صاحب دی جڑی دربار ہے وہ دے وچھ اٹھے فل لا کے کنوپی بنا کے پھر اس تو بعد ہے خو صاحب دیاں تصویر ہیں ایک گاہے بگاہے جڑی تصویر ہیں سان وہ ہون دیا رہیا ہے اے بابا جی دے کار دا کچن درڑا ہے یا بورچی کھانے دا جڑا کہلو رسو ہی کر دا کھو سی اے او ہے پھر بلکل وائٹ جو دن میں تندسے کے کیتا ہے گردوارہ صاحب نو تو او دے وچھ منس ونیاں بتیاں لا کے تے گردوارہ صاحب دے چانن ایسا کیتا گیا کہ دوروں اپنے والوں کے چپاؤں دا سی پھر گردوارہ صاحب جو دوں ڈی لائٹ دے وچھ اسی دیکھ دے وائٹ کلر دے وچھ ایس طرح دیکھنا شروع ہو گیا جہا جہاں دے وچھ رکھ لائے گے خوبصورت بوٹے لائے گے ٹھیک ہے جی پھر اکوری تھوڑی جنی چینجنگ کیتی گئی کہ اتھو تھوڑا جا ٹیراکوٹا وچھ کلر کیتا گیا پھر بس کچھ نہ پوچھو جدوں اے تصویر آیاں اور ڈراؤنز دےنا پہلی ویری اے جو دوں ویڈیو بنی گورمنٹ آف پاکستان دے بھلوں تیفے تکایا ہی پلٹ گی اس جگہ دی لیکن آر جڑی لوک تو آن نظر آ رہی ہے خوبصورتی نظر آ رہی ہے یہ پنکا ویر جی جڑے نے آنوالیاں سنگتا نوں سروپے دے رہنے جی اور اے ایک تیر ہے جی دیکھ 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 فتح لکیا ہویا ہے دیتے پرشین دے وچھے پھر اس تو بعد ایک ہو رہا ہے گرو گوبین سنگھ جی لکھا آیا ہے جی تھے اور گوبین سنگھ لکھا ہے اور لکھا دیکھ دیکھ فتح ٹھیک ہے جی اے ایرو ہیڈ ہے اور بڑا پراتن ایرو ہے جی ہے تو اس تو بعد اے جڑا گروکار تھے تو اسی منظر دیکھ رہے ہو کہ لاسٹ جنہوں کام شروع ہونا سی اس تو پہلے گروکار صاحب دیں گیاں گیاں پکچرز نے اے اے او والیاں پکچرز نے اے لاسٹ پکچرز والیاں پر اسی لہیاں ہاں یا جد اسی فوٹو واک کروائی اور اسی گئے لوگاں نوں لے کے گئے بچے انوں لے کے گئے اویرنس دیتی پبلک جد اسیہ لوگانوں کا گروہ کردی ویلیو کیے ایدہ جوڑ کیے بابا گرنانک صاحب دیں گے آخر سیکھ اتحاس دے بچے جگہ ایمپورٹنٹ کیوں ہیں ایدی اہمیت کیے وہ جاگر کر دے گئے اس طرح کر دے کر دے دس سال گزر گئے دس سالہ دے بچے دیکھو کہ کنی تبدیلی آگئی اور کنے لوگ جڑے نئے دے بچے آن لگ پہ اور لوگانوں پتہ لگ گیا کہ بابا گرنانک صاحب دائیڑا مزار بھی ہے عورتیں انہ دی سماد بھی ہے تو سو مسلمان ویریس دربارتے آکے اسلام کر دے اور سیکھ ویر آکے جڑے سن وہ ایتھے آکے متھا ٹک دے سن اس جگہ دیتے اے بابا گرنانک صاحب دی جڑی سماد ہے یعنی کہ ایتھے تو اسی کہلو ہو کہ آکے متھا ٹک دے یا ارداس منتیاں کر دے ٹھیک ہے جی کیونکہ گرو گرنٹ صاحب آکے متھا ٹک کیا جانتا ہے سو اے بابا جی دی سماد ہے جی جیتھے گرو نانک دیو جی دے جیڑے پھول نے انہوں اگنی پیٹ کیتا گیا سی یا سنسکار کیتا گیا سی یہ ہے جی پالکی صاحب اور ہوتے جڑا چندوہ صاحب لائے گیا اور تھلے جڑا گرو گرنٹ صاحب دی بیڑ پہ ہی ہوئی ہے اس طریقے نل گرو کر دے ویچے مکمل رہت مریادہ دا پر چار جڑا ہے وہ کٹو کٹ جڑا ہے کوئی ویک سال چل دا رہا اور اس تو بعد پھر مورڈرنیزن آنا شروع ہو گیا تو جی دیکھو کہ پھر مورڈر مورڈرنیزیشن دے ویچے بہت زیادہ ساریاں چیزیں جنگیاں نے ایسیاں ہو گئی ہیں کہ جنہوں دیکھ کے بندہ حیران رہ جاندہ سی کہ ایتھے دور پار جتھے کوئی سنگت نہیں رہن دی ایک سنگت تک کاروی کوئی نہیں ہے گا صرف گیانی جی ہے گے نے اور ایک وید جی رہن دی نے گیانی جی دی فیملی رہن دی ہے اور وہ تھے اینا رکھ رکھا ہو اینا صاف سترہ گردوارہ اور اینا سونا گردوارہ اور آن والیاں سنگتہ میں جڑا ہر طریقے نہ لنگر بھی شکایا جاندہ ہے بٹھایا بھی جاندہ ہے چاشا بھی بھی آئی جاندی ہے یہ لاسٹ سینز نے جدوں کے ایک دربار صاحب کرتار پور دے کامن شروع ہونا سی یہ او مناظر نے جدوں بارشاں ہون دیا سی تندہ پہن دیا سن ٹھیک ہے جی یہ کیمرے دے ذریعے اسی یہ تصویرانوں کابو کر لیا کھچ لیا اور ایک وری اسی آئے جدوں تے ایتھے اکتوبر دا مہینہ سی چال بکڑنا لے سی تسی دیکھو چالاں دے خیت دے وچوں ہوں کس طریقے نہ گروہ کار دی جدی ہے تصویر نظر آ رہی ہے اے لاسٹ پکچر ہے جدوں انڈ تھے ہوتے بلکل انڈین سائٹ تو پانی چھٹیا گیا جدوں اعلان ہو گیا سی کہ گروہ کار جڑا ہے دنیا تھا سب تو بڑا گروہ کار بنن لی جا رہے تھے اس جگہ دے تھے بقاعدہ تو اور دے تھے ہڑ آ گیا اور اس کس تیچ بیٹھ کے میں کافی پروگرام کیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چندوا صاحب اور تھرلے پالکی صاحب ہے جی تے سو پھر یہ چیزان جڑیاں نہیں ہوتے سٹل حالے تک ایسے طرح ہی موجود نہیں لیکن جڑے او منظر نے تو سی پچھلیاں تصویر ہیں جو دیکھیں شاہد تو انہوں نے زندگی دویچے دوبارہ قدی دیکھرنو نا ملن ٹھیک ہے جی اور اس تو بات پھر سیوہ شروع ہو گئی سیوہ جو دو شروع ہوئی تے ساڑے کل آخری جڑے منظر سن وہ اے دیکھرنو میں رہے سن جڑا کے میں آگے بھی ذکر کیتا ہے کہ میں نے وہ تصویر بہت پسند لگ دی ہے ایک پاس اکانیہ دے ب نظر آ رہا ہے پھر اس تو بات فلڈ وارٹر دے بچ آ تصویر جڑی ہے میرا بار بار انہوں دیکھرنو دل کردہ بار بار اٹھئے اپنا ساڈے داکٹر دلویر سنگھ پنو جی اونا دی بک جڑی ہے دی سیکھ ہسٹری بیانڈ دی بارڈرز جڑی ہے او دے ٹائٹل دیتے بھی یہی تصویر لگی ہوئی ہے سو اے تو سی دیکھ سکتے ہو کہ کنہ پیارا منظر ہے جدا پاگل کیتی سی کہ آ لاسٹ مناظر نہیں اس تو بعد بس کچھ نہ پچ چو دلتا بہت اکوری رویا بھی پریشان بھی ہویا لیکن اس تو بعد آ چیز تو سی دیکھ سکتے ہو کہ چاروں بسوں کٹائی ہو گئی کھیت ساف ہو گئی مارکنگ ہو گئی ریڈ چندیاں لگ گئی ہیں اور ایتھے کار سے وعدہ کام جڑا وہ شروع ہو گیا دس مہینے پہلے کوئی بندہ سوچ نہیں سی سکتا کہ یہ جنگل دے بیچے منگل بڑھنے مالا ہے منہوں سچی پوچھو تو دلی دورتے اس والے بڑا دکھ ہویا کہ اس گروکاردی اوریجنیلٹی ختم ہو ج جائے گی وہ لوگ کے جڑی سی او ختم ہو جائے گی خوبصورتی ختم ہو جائے گی جو سادہ بند سی او ختم ہو جائے گا لیکن وقت دی ضرورت سمید ہے انصار بہت زیادہ ساریاں چیزانوں کئی وری تبدیل کرنا پہندہ ہے دیکھو ایک جدو کام شروع ہویا اسی اوسولے دے منظر نے کبھی ایتھے کی سی دیکھو کی تو کی بن گیا تو اسی اگلیاں تصویر ہیں دیکھو گے تو اسی خود دیکھو گے تو اسی خود دیکھ کے اران راج ہوگے اے روڈ جا رہا ہے اے ر سال چلے جدو کھید چڑے نے انہوں نے وا دیتا گیا اور انہوں نے لیول کر دیتا گیا زمینوں اور او دی بیس چڑی ہے فانڈیشنز چڑی ہیں سن او بنانیاں شروع کر دیتی ہیں مچینہ لگ گئیاں اور رستے دی جڑی ہے او مارکنگ ہوگی ڈی مارکیشن ہوگئی کبھی کس طریقے نہ کرنا ہے اے اوسولے دیاں مشینری لگ گئی اور کنکریٹ دے پلانٹ چڑے نے اتیار کلوتے ہوئی تکی ہندہ ایک دم پھر دوبارہ بارشاں ہندی آنے پ ایس طریقے نال پانی جڑا وہ پہنچاندہ ہے بڑی حیران کن گال سی کہ پروجیکٹ دا اعلان ہندیاں ہی دو تینواری جڑا پانی ایسٹ سائٹ تو چھٹے آگیا اور سمجھن تو واہر سی کیونکہ نہ تے اکتوبر دے ویچے نومبر دے ویچے فلارڈا ہندے نے تے نہ ہی کدی کیونکہ ہمیشہ اگست تک ہی فلارڈا ختم ہندے نے بار کیف ہے بان مارکے تو سی دیکھو کنی اچھو چھو چھے بان مارکے تے فانڈیشنز جڑی ہیں نے وہ دیاں رکھی ہیں گئے ہیں تین مینے دے اندر اندر دیکھو فانڈیشنز نا کام جڑا ہے میں تو انہوں نالوں نال جڑا سی وہ دکھانا رہا ہے کہ فانڈیشنز مکمل ہوئی ہیں پھر اس تو بعد اندر گروہ کاردے اندر جڑا ہے وہ پلس ترکیتا گیا یہاں دیاں نیا بنیا گئی ہیں ساری جگہ دیاں اور اتھو ڈی مارکیشن پوری ہوگی بھی کتے کتے کی بڑھنا ہے آج جدھو سی انہیں وڈی ویشال بلڈنگ دیکھنے پہ ہیں تو سن دیکھیں محسوس ہندہ ہے کہ بھی یار یہ دے پچھے کنی وڈی ایفٹ ہوئے گی آفری نے انہا کانسٹرکشن ٹیما نے جنہاں نے دن رات کم کر کے دن رات کم کر کے تن شفٹنچ کم کر کے اس گروہ کا اردی قائع پلٹ دیتی اور کار سیوہ ایسی ہوئی ہے کہ بندہ دیکھ کے ایک وری حیران رہ جاندہ ہے کیونکہ میں خود ڈیزائنر ہیں لینڈسکیپ ڈیزائنر ہیں ایس واسطے میرے لیے تھے ایک بہت اچھمبے لیگال سی جدو دسے آگیا کہ ایڈا وڈا پروجیکٹ بن رہا تھا میں کہنا ساں کہ ایک خواب ہے شاید مکمل نہ کر سکنے کیونکہ پاکستانی قوم دینل اینک بری چھوٹ بولیا گیا کہ ہون کوئی سچوی گال کوئے تھے وہ دے دی یقین کرنو دل نہیں کر دا تو اسی یہ دیکھو سروور صاحب دے جڑا ورلڈ سمارٹ سروور ہے او دی جو بنیاد رکھی گئی جدو یا اے دیکھو تسی درشنی ٹیوڈی جڑی ہے ایدھے نال نال جڑی رومز بنے ہوئے انہیں جو دونہ دی بنیاد رکھی گئی تک کس طرح اندھا لگ دا سی ہے انفرسٹرکچر جدو چاروں پاسر ڈیویلپ ہو گیا فانڈیشنز بگرہ مکمل ہو گیاں شتہ پہ گیاں لینٹر پہ گئے تے او سوئلے گروہ کا اردہ کی منظر نظر آندا سی میں گیا تے تین کینٹے تھا کہ انہیں کہ نیری چلی انہیں کہ نیری چلی کہ بس تسی کچھ نہ پچھو کھڑکیاں دروازیں دے شیشے جڑے سن او ٹوٹ گئے اور اونا دے بچھوں اندر ہوا جان دی سی اے جی دیوانہ ستھان دی بیلڈنگ ہے جی ٹھیک ہے جی دیوانہ ستھان بہت خوبصورت تین سٹوری دا بنایا گیا اور اے توڑا ایمیگریشن سینٹر یا آئی ٹی انٹی سینٹر اور اگے درختان دے بچھے تو انہوں انڈیا دی بانڈریڈ نظر آ رہی ہے سو کافی کچھ ایسا سی کہ جڑا پوسیبل نے سی لگ رہا میرے برگا بندہ جڑا کہ حالانکہ پوزٹیف تھنکنگ رہا ہمیشہ لیکن قدی اس طرح نہیں سی لگ رہا کہ گردوارہ صاحب دی اے بیلڈنگ جڑی ہے انہیں مینے دے چینی شیطی تیار ہو جائے گی اور سانویں سارا کچھ دیکھ کرنے ملے گا جدا کہ میں کیا کہ پاکستانی قوم نو انہیں چوٹ بولے گئے انہیں نا دنال پہلے ہی کہ کوئی اگر کوئے بھی جس طرح ان ساڑے پی ایم امران خان صاحب نے کیا تو انہوں انجی لگ رہا سی کہ جمعہ سچی گال ہے کہ ایک مزاق ہے لیکن جدوں جدوں میں خود ہوتے جا کے جو بائی نفس نفیس تقریباً میں اٹھ تو بارہ ویڈیوز جا کے میں خود ریکارڈ کی تھی ہیں تو یقین کرو کہ میں حیران رہ گیا سی اور میں تعریف کیتے ہو بغیر رہ نہیں سکیا کہ ایف ڈیو او نے جڑا کام کی تا اے جڑا خاص کر کے بریج سب تو زیادہ ٹائم جڑا راوی دے بار بار پانی جڑا کھولیا گیا وہ دی فانڈیشن سی بنیا جاری ہے وہ پول بانے ہی نسی پا رہا لیکن سوا کلمٹر دا پول پاکستان دی تاریخ دا خوبصورت رین پول بنیا ٹھیک ہے جی اے لاسٹ میری جڑی ریکارڈنگ سی درباہ صاحب کرتار پور دی بہین وکھے بیٹھ کے جتھوں دی اے روڈ ننگیا ہے اے اس جگہ دیتے ہیں ہوں تو سی دیکھو کہ اے تو آڈی بیلڈنگ جڑی ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ جدو نائنٹی نائن پرسنٹ فائنل ہوئی جدو اے روڈ جڑا فائنل ہوئی ہے اے اے اس وقت دیا تصویرہ نے لیکن تو انہوں شروع تو بھی دکھائی آنے ہیں کہ دن دے منظر کچھ ہو روڈ گئے رات دے منظر کچھ ہو روڈ گئے دیکھ دے ہی دیکھ دے دنیا دا سب تو وڈا گروہ کھنڈا جڑا ہو بھن گیا اور لائٹنگ دے ایسا سسٹم کیتا گیا اینجل آگدہ سی کہ جو میں صدیاں تو اے بیلڈنگ جڑی ہے تھے بنی ہوئے اور اے دی خوبصورتی چند چار وصولے لگے جدو دیوالی دے رات میں لائٹنگ بال کے تصویرہ دکھائی آ گئی ہیں پھر اس تو بعد ڈے ٹائم دے منظر دیکھ کے بندہ ایک واری حیران رہ گیا کہ بھی اے انہی کٹ سمید وچھ اے چیز بان سکتی ہے پھر اس تو بعد کھیتی سا باستے جڑی جگہ رکھی گی دیکھو تو سکرنے خوبصورت طریقے نل کھیتی سا باستے جڑی جڑی ہے انہوں رکھا گیا بقاعدہ تو اور دیو تیو دیوچ بوٹے لائے گئے نے پھالدار لائے گئے نے چھاں والے بوٹے لائے گئے نے ہر طرح دی کھیتی دیوچ جڑی یہ چیز رکھی گی رات دے منظر جتے کدی دیسی دیکھو دور تو تو انہوں تھوڑی جی لائٹ نظر آن دیسی آج گروہ کاردہ منظر دیکھو یہ توڑی انٹری سینٹر بن گیا دیکھو بارڈ دے لائے کدی کوئی چریند پرندنسی جاندہ ہو دے لائے سارا کچھ بڑ گیا پھر اس تو بعد تیسی دیکھ دیو اے منظر جڑے نے تو انہوں اے ان فانلائز کچھ چیزیں ایسی ہیں سن جڑی ہیں کے بعد وچ پائیاں گئی ہیں دربار صاحب کرتار پور دی مین بلڈنگ اور دیوان آستان دونوں دی جڑے نظارے تیسی کھٹھے کار رہے ہو اے اگے دنیا دا سمارٹ سروور ٹھیک ہے جی تھری وے جڑی فلٹریشن لگی ہوئی ہے اور باقی گروکار دی پوری بلڈنگ جڑی ہے تو سی دیکھ رہے ہو اے ہوں ڈیفرنٹ نظارے نے گروکار دے لیکن اے دے بچھے کنے لوگاں دی میند کنے لوگاں دی جساں کے میں ویر جی دی کال کی تھی گیانی گووین سنگ جی دی کال کی تھی گیانی جسکران سنگ جی دی کال کی تھی اور اس تو بعد بہت زیادہ سارے ویر نے جنہ نے اپنیاں سے بانوائیاں اور اس تو بعد انہوں ہائی لائٹ کر کے ساتھ برگن نکمیں بندیاں نام تاریخ چی لکھیا گا کہ جنہ نے ہائی لائٹ کی تھا آج اینجل اگدہ پہ گروکار کے جس طرح سونے دا بنیا ہوئے بلکل گولڈن ٹیمپل دی لوگ جڑی یہ دوروں دیستی ہے ہون اگلے جڑے پرجیکٹ نے انہوں دا میوزیم دیچ بقاعدہ طور دیتے موڈل بنا کے رکھے گئے انہیں کے گردوارہ سری کرتارپور صاحب لکھے کی کی بنن لی جا رہا ہے این ایکس جڑے دو اگلے پلان نے اے او ہوئی تو سی دیکھو یاتری نواز ہوتل مارکٹس اور بہت میڈیکل سینٹرز اور پتہ نہیں کی کی یہ تھے بنے گا تو سی دیکھو سارے پرجیکٹ بھی جڑی یہ کمپلیٹ فوٹو جڑی ہے اے درباہ صاحب کرتارپور دی میوزیم دیچ موجود ہوئی گئے دیتے میں گیا جی درباہ صاحب کرتارپور دا ٹھیک ہے جی آج جی تو سواگت ہوئے گا دیوان اس تھان دی مین جڑی درشنی ڈیوڈی ہے اہ دے ویو نے ہونے گروہ کا عرض ہے جڑے نے خوبصورت ویو جڑے نے ہون کمپلیٹ ہون تو بعد جڑے نے وہ تو ان نظر آ رہے ہیں پھر اس تو بعد تو سی دیکھو کہ بھی آج درشنی ڈیوڈی میں نے بہت پیاری لگے دی گیا گولڈن کلر دے وچے تے سو میں بار بار انوی دخانہ ہونے پھر اس تو بعد گروہ کا دیکھو لیٹس ٹیڈی کل رات پر سو رات دی بکچر ہے تو سی دیکھو کہ لائٹس افیکٹ دینا لیکن نا خوبصورت ہے جو دو گروہ کھنڈے دی اپنگال کر دے ہیں وہ دے وچے بقاعدہ تو ارتے پلانٹیشن کر کے ودے کلر نو دو کلرز دے وچے ویزیبل کیتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس تو بعد کار پارکنگ تو سی دیکھو کہ کنی سونی کر کے کار پارکنگ بنائی گئی ہے تی میں کہنا ہاں کہ دنیا دا خوبصورت رین گردوارا پاکستان چا دنیا دا سب تو بڑا گردوارا پاکستان دے وچے بڑ گیا تی تمام سنان والے انو دیکھنے والے انو میری طرح بہت بہت اکوری فیر اسلام سیسری کال آل رائٹ سار رزا با شاہد شبیر انڈ ریڈیو ساڈی اللہ سو پلیز انو ریل لنکنال ہی شیئر کرنا رب راکھا جی